اب ہمارے دونوں اشارت صحیح فٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نا صحیح بہت ہی مضبوط ہے اس کو تھوڑا دیر کے لیے ہم اسی طرح رکھ دیں گے نا ویسے تو موقع کے اوپر ہی صحیح ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ ابھی ہمارا مضبوط ہو گیا ٹھیک ہے ویسے ہم اس کو مزید ہوا تھوڑا سے چھوڑ دیں گے تو یہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو دوستو آپ میں اس ویڈیو کو نا یہیں پہ احتام کرتا ہوں اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ ہر حریت سے ہوں گئے میں ہوں جمیل ہے میں در آپ دیکھ رہے ہیں وان آٹو آل راؤنڈر دوستو یہ میرے پاس ایک خونڈا پرائیڈر بائیک آیا ہے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ سے ایک اشارہ اس کا صحیح ہے ایک اشارہ ٹوٹا ہوا ہے تو دوستو اس طریقے سے اگر ہمارا اشارہ ٹوڑ جاتے ہیں اس ویڈیو میں یہ دوستو یہ ڈسکاس کروں گا تو دوستو میں آپ سے گزارش بھی کرتا جاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کرتے کرتے چاہیے گا چینل پر گرفست ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو چلتے ہیں دوستو بائی کے پاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اشارہ کی جو ربڑ ہے دوستو یہ کارنل سے بلکل ٹوٹی رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کونس یہاں سے ٹوٹی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اگر ٹوٹی ہے پھر آپ نے گبرانہ نہیں ہے دوستو آپ نے سیمپل ایک یہ لے لینی ہے ایک اس طرح کی الفی لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ الفی ماری آگ یہ الفی آپ نے لے لینی ہے اور اس کے لئے دوستو آپ نے ایک اس طرح سرگڑ تاپیس پرانا لے لینے سرگڑ کا پیس لے کے آپ نے یہ کلی اندر سے نکال دی نی ہے بڑا دا بڑا دست سے جڑتا ہے بالکل لے گا بھی نہیں چاہرہا ہمارا اتنا دا بڑا دست ہو جائے کلی آپ نے نکال کے نہ اس کو ایسے کر کے تھوڑا سا بڑا کر دی نئے مطلب ہے کہ اس کو آپ نے یہ روحی کو اس طرح نکال لینا باہر ہے ایسے کر کے تھوڑا تھوڑے پیس کر کے نہ آپ نے ایسے بڑا کر دی نئے ٹھیک ہے جیسے ابھی یہ بڑا ہو گیا ایک سائیڈ صحیح ہو گیا یہ اتنا کچھ بڑا ہو گئے سے ٹھیک ہے دوسرا جسہ بھی اس کا میں کر دیتا ہوں مطلب ہے کہ یہ بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تاکہ یہ ابھی بہت زیادہ ہارڈ ہے ہم نے اس کو سوٹ بنا دیں نرم بنا دیں تھوڑا بیس بڑے کر دی نئے تاکہ بڑا بڑا پیس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بڑا کر دی نئے دوسرا آپ نے شہرہ کے پاس آجنے میں یہ شہرہ مارا آگئے ٹھیک ہے یہ سرگر کی فام ہوتا ہے آپ نے اسے کر کے اندر کی طرف رکھنے یہ جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یہ اس طرح بھی ہم راک دیتے ہیں یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ ہم نے راک دیا ہاں سمپل دوسرا ہمیں رکھے اسے رکھنے پر اپنے الفی غرانی ہیں اسے آپ نے اس کو سیدھا کر رہے ہیں ایسے پہلے آپ نے اس طرح الکیل کی الفی ڈالنی ہے پھر آپ نے اس طرح سیدھا کر دینا ہے ٹھیک ہو گئے ایسے آپ نے سیدھا کر دینا ہے تو دو مند کے بعد بلکل یہ ہمارا یہاں پہ ایسے چپک جائے گا جیسے کہ آنکھ ہوتا ہے دوبارہ ہلے گا بھی نہیں سرگڑ کا فوم ہوتا ہے یہ ہمارے شاہرے کو بہت زبردفت مطلب ہے کہ کور کار کر رکھتا ہے اس طرح میں بہت پہلے ایک بایک صد کیا تھا وہ کافی ٹائم تک چلتا رہا ہے تو میں نے کہا چلو اس طرح میں ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر دیتا کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں نئی ربڑ نہیں لگوانا جائے ربڑ بھی نہیں لگو تو کافی سارا خرچہ بھی آتا ہے ٹائم بھی ہمارا کافی بیس ہوتا ہے تو یہ بہت جسان گام ہے اور تقریباً نہ ہونے کے برابر اس کے برابر ہمارا خرچہ آتا ہے تو ابھی دوستو میں آپ کو چکڑا بیک سیٹ سے دیکھیں ابھی ہمارے دونوں شہرہ صحیح فٹ ہو گئے ہیں ٹائم ہے اور یہ بھی صحیح بہت ہی مضبوط ہے اس کو تھوڑا دیر کے لئے ہم اسی طرح رکھ دیں گے ویسے تو موقع کے اوپر ہی صحیح ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ ہمارا مضبوط ہو گیا ویسے ہم اس کو مزید اور چھوڑ دیں گے تو یہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا ٹیک ہو گیا تو دوستو آپ میں اس ویڈیو کو یہیں پہ احتام کرتا ہوں اگر آپ کو بیشارہ ٹوٹا ہوا ہے ٹیک ہے تو تقریبا اس پہ اس پہ نہ ہونے کے برابر ہمارا خرچہ آیا ہے ٹیک ہے اور آپ اس کو بلکل صحیح کر سکتے ہیں فری آف کاشت اس سمجھ لیں ایک قسم کسی پر خرچہ تو کوئی نہیں اتنا خاص آیا تو اس ویڈیو کو دوستو میں یہیں پہ احتام کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیئے اس ویڈیو کو لائک کریں